بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکی ہوں آج بارہ مئی دوزار چوبیس کا دن ہے اور اس وقت میں ایک کھیت میں موجود ہوں جہاں پر کارٹن اور تربوز ایک ساتھ کاشت کیا ہوا ہے اور ہمیشہ کی طرح آج پھر اس سال بھی ویڈیو بنانے کے لیے میں یہاں پہ پہنچا ہوں اور کافی دوست جانتے ہیں میرے ساتھ جو ایک مثالی کاشت کار ہیں مکھڑے حاجی عبدالعزاق مہانا ان کا یہ کھیت ہے اور ہمیشہ کی طرح بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے منظم طریقے سے بہترین انداز میں فٹلائز کرتے ہیں اچھا بھیج لگاتے ہیں اور پھر پیسہ بھی کماتے ہیں یہ ساری باتیں ان سے کریں گے ایسے میں کہ جب گندم کا برہان ہے اور ایک ذریعی ملک ہے پاکستان جہاں پر جو ستر فیصد لوگ ہیں وہ ذراع سے منسلک ہیں دیہاتوں سے منسلک ہیں اور ایسے میں ایک رائسس گندم کا تھا اور اب جب کہ تربوز ہے تو وہ کیسا بکرا یہ بھی ان سے پوچھیں گے اور پھر آگے چل کر کارٹن کا کیا ریٹ رہے گا ایک اندازہ ہے پیش گوئی ہم کر سکتے ہیں کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں یہ ساری ڈیٹیل ان سے پوچھتے ہیں یہ بڑی انفارمیٹیو ویڈیو تمام جو میرے دوست عباب ناصرین ہیں سندھ میں ہیں خیبر پختونخواہ پنجاب میں پاکستان بھر میں یا انڈیا کے جو صوبہ پنجاب ہے وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں اور وہاں سے بھی کومنٹس آتے ہیں تو آپ سب کا شکریہ آپ بڑھتے ہیں ہم اپنے مثالی کاشکار کی طرف اور اپنے ویڈیو ویلا کی طرف اسلام علیکم وآلہ وسلم وآلہ وسلم حیث صاحب کیسے تبیت مزاج بس الحمدللہ خرید اللہ شکریہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ پھر سے ایک نیا سال مبارک ہی سمجھیں ہم کہ پھر اس کھیت میں کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی بھی دی اور آپ نے وہی کوشش کی ایفٹ کی تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ تیار آپ کی ایک ہنڈائی شہزور کھڑی ہے وہ ہو رہی ہے روزانہ کتنی نکالتے ہیں بلکہ اس سے پہلے بتائیں کہ اپنا کھیت تھا کتنے اکھڑ میرا کھیت الحمدللہ بیس ایکڑ چالی بھی تھا بیس ایکڑ چالی بھی تھا اس میں کتنی اور کہا کہا آپ نے بیچے لاہور میں نے بھیجا ملدان بھی بھیجایا اور مزفرگار بھی بھیج رہا ہے لاہور میں نے مزد بھیجیا ہے اور ادھر مزفرگار ملدان شہزور بھیج رہا ہے تو صحیح ریڈ رہا لاہور لاہور میں پہلے تو بہت اچھا بیک رہا تھا بعد میں تھوڑے مندہ ہو گیا مارکٹ ہو جاتی ہے تیزی بھی اس میں آ جاتی ہے وہ پہنٹ ستر پچاس پہنٹ تعلیم ہیں اچھا تو اس سے پہلے یعنی شروع میں جب سٹارٹ ہوا تھا اسی سیزن میں اسی نوے زار ایک لاکھ تک بھی بھی میری ایک لاکھ دس ہزار پر بھی شاز اور بھی کی تھی ملدان اچھا اب مسلسل تھوڑا ریڈ کم ہو رہا ہے میرے کال میں ایک سیزن آف ہو رہا ہے اور دوسرا مطلب پندرہ بارہ مئی ہو چکا ہے لیٹ کیونکہ اس دفعہ پربوس بھی لیٹ ہوا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ سردی بہت بڑی ہے اس کی وجہ کچھ پودے مر گئے تھے مر گئے تھے اور تھوڑا سا لیٹ ہو گئے اچھا ان کی فروٹنگ میں لیٹ ہو گئے حالانکہ یہ یکم اپریل کو پچھلے سال یکم کو انتیار ہوا تھا اور اب یکم مئی کے آپ بارہ مئی تک آپ بیچ رہے ہیں اور کتنے دن اور بیچیں گے تقریب بنے پچیس طریقہ تک چلے گا یہ پچیس مئی تک چلے گا لوگ کھائیں گے انشاءاللہ اور بکے گا وہ کھائیں گے کی پروڈکشن پیداوار ہے کہ مطلب ایک چونکہ کپاس بھی لگی ہوئی ہے ناظرین آپ ویڈیو ایک سائٹ میں ویڈیو لگاؤں گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو کھیلیں تو ان کی اپنی بنی ہوئی ہیں مطلب پہلے سے جب تربوز لگایا گیا تھا اس میں نیچے کالا شاپر بھی لگایا اور ایک کھیل بیچ میں بھی انہوں نے نکالی اس کے حوالے سے بھی پوچھیں گے تو آپ کی یہ ایک اکر سے کتنی شہزور نکل رہی ہے تقریبا ناظرین سات بن جائے گی سات بن جائے گی اور عموماً جو بہت اچھا ہو تو سات آٹھ یہ اس سے زیادہ نکلتے ہیں زیادہ بھی نکلتے ہیں دس تک جاتا ہے تقریبا ہمارے علاقے میں اس دفعہ تھوڑا کم رہا ہے بیلیں بھی کچھ کم تھی جو ہم نے بیچ میں کھیل نکالی ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ منا ہے جو اس کے اندر تربوز لگا تھا تھوڑی تھوڑی ٹیڑی تھی ٹیڑی تھی اور وہ پکا نہیں اور اس کے علاوہ اس کا سائز بھی چھوٹا رہا ہے سائز بھی چھوٹا ہے اب نہیں لگانی چاہیے نہیں میرا تو مشبرہ جو بیڈ ہے نا وہ سات آٹھ فٹ کا ہو جائے لیکن درمیان بیچ میں کھیل نہیں ہونی چاہیے اچھا یہ آپ کا بیڈ آپ نے کتنا بنایا تھا دس فٹ کا بیڈ تھا اور بیچ میں کھیل بھی میں نے نکالی تھی اچھا یہ آپ نے اسی لیے اس کو تھوڑا سات آٹھ کی بجائے دس فٹ بنایا تاکہ بیچ میں کھیل نکالیں گے اب کھیل کے ایک نیا آپ کا ایکسپیرینس تجربہ تھا تو یہ آپ کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے اچھا پیاز لگائیں گے اگر اس بیچ میں کھیل نکال کر پیاز لگا دے تو وہ کیسا رہے گا وہ اچھا رہے گا تقریباً وہ پیاز پہلے دیار ہو جاتا ہے بلکہ وہ بھی کھیل کا مسئلہ بنے گا بنے گا تو کھیل کا ہی مسئلہ اس طرح لکل سکتی ہے اگر پنترہ فٹ کی اگر بیٹ بن جائے نا پھر کھیل لکل جائے تو ساتھ ساتھ فٹ بن جائے گے تب تو لکل سکتی ہے ٹھیک ہے دس فٹ کے اندر دس فٹ کا بیٹ ہو تو پھر نہیں نکل سکتی تو پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ آٹھ کی نکال نہیں آٹھ فٹ کا بیٹ ہو جائے بہتر ہی نہ اس میں بیچ میں پھر نہ نکالیں پھر نہ نکالیں اچھا تو ٹھیکے بڑے مہنگے تھے اور پہلے آپ نے گندم بھی بکاش کی ہوئی تھا ہاں گندم بھی کی ہوئی تھا تو کیسے بیچی آپ یہاں گندم بھی کی نہیں گھر بڑی ہے بڑا نقصان تو آپ کیا بنے گا ٹھیکیا کچھ ٹھیکے دار کام کریں گے کر رہے ہیں لوگوں کے فواہیں ہیں کہ وہ حال دعائی ڈال رہے ہیں کہ آپ ٹھیکا کام کرنا چاہیے جو پہلے سے جنہوں نے لی ہوئے وہ تو کام ہو نہیں گیا اور جو ابھی لے رہے ہیں مکام لے رہے ہیں چلیں آپ کو یہ ایک سال آگے بھی ہے ایک سال آگے بھی ہے چلے چلے ماشاءاللہ سے اچھا پچھلے سال آپ یہ بتائیں کہ اس میں سے کتنا آپ نے کپاس کا پر ایکر کتنی کپاس نکلی کتنے من نکلی یہ اٹھارہ لینے تھی میری اٹھارہ ایک ایکر میں اٹھارہ لائے اٹھارہ انہیں تیس من نکلی تھی اچھا بڑا اچھا اب بھی اس کی فروٹنگ ہوئی ہے ناظرین آپ کو فروٹنگ مالی ایک ویڈیو ہے وہ بھی میں ساتھ دکھاؤں گا کافی فروٹنگ ہوئی ہے تو یہ مرخیال میں جون کے دوسرے تیسے رفتے یہ مرخیال میں تقریب میں شروع ہو جائے گی بیس جون کے بعد ناظرین یہ بیس جون کے بعد ویسے جولائی میں آتا ہے پہلے ہفتے میں زیادہ تار لیکن بیس جون کے بعد اس کی جو ہے چنائے شروع ہو جاتی ہے تو آپ کیا مطمن ہیں اس سیزن میں چلیں کپاس کا ریٹ تو جب آئے گا بہو بد دیکھا جائے گا ہو سکتا ہے جیسے پہلے مکی کا حال ہوا پھر گندم کا حال ہوا اب کپاس کی باری ہے اس سے کپاس کے باری کے ساتھ ساتھ تلی کی بھی باری ہے تو بہرحل وہ کیا صورت آ رہے گی یہ تو اب کیا اس پہ حال دعائی کریں لیکن آپ کے حساب سے تیس من اکر آپ نے نکالا اور تربوز بھی نکلا تھا تو کل ملا کر آپ کو نے خرچہ ورچہ نکال کر روزی بچ گئی آپ کو یہ انشاءاللہ روزی بچ گئی تھی پہلے پیچھلے ساتھ اس سال شاید تربوز آپ نے برابری سرابی کر جائے گا انشاءاللہ تربوز آپ نے برابری کر جائے گا ٹھیکے کے علاوہ ٹھیکے کے علاوہ تو کپاس ٹھیکے گا اور کچھ آپ کو پرابی انشاءاللہ ہو جائے گا اچھا اس سے زیادہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ تیس آپ جو بیچ میں کھیلے نکال گیا تو تیس من اب چالیس تک جائے گی اٹھارہ لینے پہلے والی تھی اور اب بندرہ لینے دوسری ہیں چھوٹی اس میں پھر تو بہت زیادہ یعنی آپ سمجھ لیں چلو ساٹھ تو نہیں تو پینتالیس پیچاس من ہو جائے گا انشاءاللہ بڑی کفاس ہے یہ بھی بڑی ہے اگر اس کا ریٹ اچھا ہو جائے مطلب سات ہزار بھی ایوریج ہو تو چالیس بھی نکلے تو دو لاکھ سکی بن سکتی ہے پیچاس نہ بھی نکلے تو باقی آپ کا یہاں پر جو بکرہ ہے ابھی بھی لے کے جا رہے ہیں تو وہاں پر جو ٹائم ہے کہ وہ دو بجے میں خالب منڈی لگتے ہیں ڈائی بجے تو آپ تین چار شہزور روز رکال رہے ہیں ایک چلی گئی ہے دو لوڈ ہو رہی ہیں تو آخر میں ہمارے کوئی کسان بھائیوں کو مشورہ دینا چاہے کہ آسندھ کے دوست ہمارے سے زیادہ ایکسپیرینس والے ہیں وہاں پر تربوز بھی پہلے آتا ہے گندوں بھی پہلے آتی ہے پیسہ وہ کما جاتے ہیں اور ہم پنجاب والے جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو کلائمیٹ چینج کا یا کچھ وہاں پر موسم کا بھی ہوتا ہے اثر کے وہاں پر یہ چیزیں تو آپ کا بھی ماشاء اللہ اچھا ہے کھیل بہت اچھا میں نے گھوم کے دیکھا ہے اور یہاں پر بھی یہ مکی کس کی ہے یہ کس ساتھ والے کی ہے اچھا آخر میں یہ پیغام میسے دیں گے کہ آپ کا ایکسپیرینس ٹھیک ہے دو تین سال سے کہ کس طرح سے یہ کاشت کریں دو سوابوں کاشت کرنا چاہے تو کاشت کرنا چاہے اس کا زمین پکی نہیں ہونی چاہیے میرا زمین ہونی چاہیے اس کو اچھے طریقے اچھے طریقے تیاری کرنی چاہیے اور میرے مشہور مدابعہ اس کی لینے سولہ ہونی چاہیے ایک ایک اکر ایک اکر میں سولہ ورح لینی ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اچھا کپاify کا کوئی آئیڈیا ہے کہ کون سے والا بیج لگایا ہے 333 333 اچھا یہ تربوز آخری بات تربوز کون سے لگایا میں نے ڈالر بھی لگایا ہے ایک زینڈر بھی لگایا ہے اور ایک بیج ہے پی آر فور وہ بھی لگایا تھا فون ایکس انار کلی بھی لگائی تھی مجھے پہلے تو ڈالر اچھا لگتا تھا اب میں نے پہلی بار بھی جائے میر دین کا بھی جائے پی آر فور وہ مجھے بہت بساندہ ہے اس کا وزن کتر بھی موٹا ہے اور رنگ بھی کالا ہے اندر سے گودہ بھی بہت اچھا ہے اور پھل بھی زیادہ ہے مٹھاس بھی ہے مٹھاس بھی ہے اور کتنا مطلب اس کا میکسیمم کتنا بیالہ اس کا دانہ تقریب پندرہ کیلو تک تقریب ہے پندرہ سونہ کیلو تک بھی چلا جائے گا اٹھارہ تک بھی اور کم از کم کم از کم پانچ کیلو سو میں سے کوئی دس بارہ دانے ہوگئے جو پانچ کیلو سے ادھر کوئی جلدی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہیں نہیں وہ ادھر پڑا ادھر لگوا ہے یہ کون سے والا جو ہمارے اکام میں یہ نظر آ رہا ہے یہ ڈالر ہے اچھا یہ اندر سے کچھ ڈالر ایک دربوز ہے وہ فیکہ فیکہ سا ہوتا ہے یوں لگ رہا حالانکہ وہ تو پکا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھا ہے بیج بھی پکا ہوتا ہے اس کی رنگت ایسی ہے وہ کون سے والا ہے بیج تو ایسا نہیں والا کمزور ہوتی ہے بیل کے کمزور ہوتی ہے چلیں جی بہت شکریہ آپ نے قیمتی آپ نے ٹائم دیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس سے زیادہ رزق دے اور جس طرح سے آپ کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے سانیہ پیدا کریں آمین بہت شکریہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو تھی آپ نے جتنا میکسیمام ہو سکے اس کو شیئر بھی کریں گے اس لیے کہ دو دو سب آپ زراد سے منسلک لوگ ہیں ایسے میں جب کپاس کا ریڈ کا بتانی کیا بنے گا لیکن گندم کا بورہان ہے جو آپ سب کو علم ہے بار بار اس میں میں بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر اس طرح کا آپ کھیت کاش کرنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں ایک چھوٹی ویڈیو بھی چلے گی اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کارٹن تیار اور بیس جون کے بعد اس کی جو چنائی ہونا شروع ہو جائے گی اور بھائی بتا رہے ہیں کہ پہلے تیس مند پر اکر نکلی تھی کارٹن تربوز بھی ساتھ تھا اس میں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پندرہ کھیلے اور لگائیں ہیں تینتیس ٹوٹل کھیلے ہیں پہلے سولہ ہوتی تھی پندرہ بیچ میں لگائیں تو اٹھارہ پہلے تھی پندرہ بیچ میں لگائیں تو تینتیس ہو گئیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ نہیں تو پچاس نہیں پنتالیس مند تو نکلے گا تو اگر پنتالیس چارلیس مند جو کارٹن نکلتا ہے تو اس کا کتنا فائدہ ہے کہ آپ سمجھ لے کے تین لاکھ تھا کہ اگر چھے ساتھ زار ریٹ رہتا تو تین چار لاکھ کا وہ بنے گا پھر تقریبا سات شہ زور ہیں وہ بھی پچاس پچپن میں ایوریج چل رہی ہے خرچہ نکال کر چالیس ازار بنتا ہے تو وہ ساتھ چوکٹھائیس تو کول ملا کر پانچ سی لاکھ اکر پہ جاتا ہے ایک اکر پانچ سی لاکھ پہ لیکن اس میں خرچہ بھی بہت زیادہ ہے بیج مہنگے ہیں فرٹیلائز کرنا خواب یوریا ڈی اے پی بہت مہنگے ہیں اور پھر زرائی مداخل مہنگے ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھیکے بھی مہنگے ہیں تو مطلب ایک دو لاکھ پارے کڑ کے حساب سے شاید ان کو بچ جائے اور اس دفعہ حالات جو ہیں وہ صحیح نہیں لگ رہے ہیں خاص کر زراد سے مطلب جتنے بھی لوگ ہیں ان کی دعائیوں ہیں پہلے مکی کی اب کپاس کی اب تلی کی باری آگی کوٹن کی آگی تربوز جو نوے فیصد لوگ ہیں وہ اس مرتبہ نقصان کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم پیدوار کم نکلی ہے پھر ریٹ مناسب نہیں تو اس وجہ سے تو سو میں سے کوئی پانچ یا دس پرسنٹ ہے جن کا ذرا اچھا رہے گا یا جو منافق کریں گے یا برابری کریں گے تو بہت شکریہ ناظرین آپ نے کومنٹ میں بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے اجازہ دیئے اللہ حافظ